موسیقی ہمارے راجہ صاحب تو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور انہیں راستہ دکھائے گا اب چل اٹھ پھر کام پہ لوں کوئی نہیں آنے والا تجھے اٹھانے خود کرنا ہے تجھے سب کچھ کوئی نہیں آرہا تجھے پوش کرنے کوئی نہیں آرہا تجھے بولنے چل ایکسرسائز کر کوئی نہیں آرہا تجھے بولنے کہ اپنے ڈریم جوب کے لیے اپلائے کر کوئی بھی تیرے لیے تیرا بزنس سیٹ اپ کرنے نہیں آرہا یہ سب کچھ تیرے اوپر ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور اب تم کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ ہاں نمن بھائی نے بولا ہے تو چلو کام میں لگتے تم وہ کام کروگے جو تم کو سب سے پہلے پسند آتا ہے ابھی بھی وہ کام نہیں کروگے جو ضروری ہے کہ وہ کام کرو جو ضروری ہے جو کام پسند ہے وہ تم ان مار کے بھی کر سکتے ہو ہم سب کے پاس روزے ایک چوئیس ہوتی ہے کچھ کرنے کی ایک موقع ہوتا ہے چننے کا جیسے ایک بہت سمپل سی بات ہے نا روز صبح تمہارے پاس موقع ہوتا ہے کہ دس منٹ کے لیے اپنا سموس کا بٹن اور نہ دبا کے اٹھو اپنے بستر سے اور کام شروع کرو اور یہ وہ پہلی والی چوئیس ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ تم کتنے ڈسپلنٹ ہو اور ایک بار یہ ہو گیا نا دن مر کا راستہ اپنے آپ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ تم نے پہلا ڈسیزن ہی اتنا ٹف تھا جو تم نے آسانی سی لی لیا ڈسپلنٹ کوئی ہمیں بائی برت نہیں ملتا بلکہ یہ تو ایسی آرٹ ہے جو ہمیں وقت کے ساتھ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے خود کو اور اپنی لائف کو شیپ میں لانے کے لیے اور یہ بات کبھی مت بھولنا کہ تم اپنے دن کے شروعات کیسے کرتے ہو یہ تیہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کیا شیپ لے گی تمہارا دن کیا شیپ لے گا کیونکہ یہ ایک ڈسیزن تمہارا مائنسٹ بدل سکتا ہے بھولنا مات یہ ایک چھوٹی سی بات تمہاری زندگی بدل سکتی ہے کیونکہ اگر تم بیڈ پہ رہ گئے تو تم اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہ جاؤ گے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہارا پورا دن پورا ہفتہ پورا مہینہ پورا سال اور پھر تمہاری پوری زندگی کمفرٹ زون میں ہی کٹ جائے کچھ نیا کرنے کے لیے خود کو پشھ نہ کرنا کبھی بھی کچھ نیا ٹرائے نہ کرنا یاد رکھنا دسک لینے کا مطلب ہی خود کو آگے بڑھانا ہوتا اس لیے چھوٹی سی بات کو ہلکے میں مطلب کیونکہ اگر تم صبح اپنی آنکھیں کھول کے بستر سے اٹھ گئے نا تو جو بھی اگلی ڈیسیزن تم کو لینا ہوگا تم اس میں بھی آسانی سے ایف ڈیسیزن لے پاؤ یہ آسان نہیں ہے جانتا سلام مجھے کوئی گھنٹے سے فرق نہیں کرتا جائے ہند جائے بھار